گوالیر میں پیڑ کاٹنے کو لے کر ہوئے ویواد میں ایک بجرگ کی ہتیا کر دی گئی جس کو لے کر آئی جی نے پولس کو آروپیوں کو گرفتار کرنے کے نردیش دیئے ہیں اور ان کی گرفتاری کو لے کر تیس ہجار روپے کے انام کی گھوشنا کی ہے بہادر پور ترانہ چھیکت کے کولوہ چک گاؤں میں بجرگ کی ہتیا کرنے کے معاملے میں دبنگ گرراج یادو پر تیس ہجار روپے انام گوشت کیا گیا ہے گوالیر رینج کے آئی جی راجہ بابو سنگھ نے اشوگ نگر ایس بی کو ندیشت کیا ہے کہ وہ گراج کی جلد گرفتاری سنشید کریں دراصل کولوہ چککہ میں ببول کے پیڑ کو کاٹنے کو لے کر آدیوارسی اور یادو سماج کے لوگوں میں ویواد ہو گیا تھا جس میں کھلاون آدیوارسی کو سر میں گمبھیر چوٹے آئے تھی بعد میں اس کی علاج کے دوران مرتبی ہو گئی گوالیر رینجل کی پولیس آپ کو پتا ہے ہم جو کمجور ورگ ہیں آدیوارسی ہیں ان کی جو ایسو آتا ہے اس کو لے کے ہم بہت سمجھدن سیل ہیں اور کسی بھی بیکتی کو لیورٹی نہیں ہے کہ یہ جلم کرے جو ہے کمجور ورگوں پر یہ چھبیس تاریخ کی گھٹنا ہے پرسوں کی شام کو اور یہ لوگ گئے گراج یادو اور اس کے ساتھی داران اور انہوں نے وہاں اٹیک کیا اس میں پہلے تین سو سات قیم ہوا تھا کل اس کی خوان سنگھ جو اس میں گھائل ہوئے تھے وہ ان کا ریت ہو گئی ہے اس میں تین سو دو کا اجافہ کیا گیا ہے اور میں نے تیس ہزار روپے کا اس پہ انام گھوست کیا جو میں نے کیوں جے گراج یادو اس کے اوپر پہلے سے بھی اپراد ہے اور میں نے سخت نردیس دیئے ہیں پولیس دچھے کشک نگر کو آپ جلدی سے جلدی اس کو گریبتار کریں اور اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کریں سنگیت کی سو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حقوں آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی